وَآتُ الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا یہ سور نساء کی دوسری آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ بے شک یہ بڑا گناہ ہے سور نساء کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رشتداریوں کے حقوق کا لحاظ رکھنے اور اس کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرنے کی تاقید فرمائی تھی اب آگے سور نساء میں مختلف رشتوں کے بارے میں جو حقوق انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے اور ان میں سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے یتیموں کے حقوق کا کہ یتیموں کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے ہوتا یہ ہے کہ کسی مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے باپ کی میراس میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سبود نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے سرپرست بصر اگر دادا زندہ ہے تو دادا اگر بھائی ہے تو بھائی چچا ہے تو چچا یہ لوگ اسے بچوں کے بالک ہونے تک اس کا مال اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں وہ مال اسی یتیم بچے کا ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے باپ سے میراس میں پایا ہے لیکن اگر اس نابالک بچے کو دے دیا جائے تو وہ اس کی صحیح حفاظت بھی نہ کر سکے اس کو صحیح استعمال بھی نہ کر سکے اس لیے شریعت نے اس کے سرپرست کو یہ تعقید فرمائی ہے کہ وہ اس کا مال اپنے پاس امانت و دیانت داری سے رکھے اور جب بچہ بالک ہو جائے بالک ہونے کے بعد اس کے نظر اتنی سمجھ بوج آ جائے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہو اور اس کو صحیح استعمال کر سکتا ہو تو اس وقت اس کو دیا جائے تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ جب ایسے لوگوں نے سرپرست کے طور پر یتیموں کا مال اپنے پاس رکھا ہوا ہو تو ان کو تین ہدایت دی گئی ہیں پہلی ہدایت تو یہ ہے یعنی یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو ان کو دے دو اور مراد آگے جیسے آگے آیتوں میں آنے والا ہے کہ جب وہ بالک بھی ہو جائیں ان کے دن سمجھ بوج بھی پیدا ہو جائے تو اس وقت ان کے مال دے دو ایک تو مطلب اس کا یہ ہے دوسرے مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس کو ان کو مال دے دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خوراک پر ان کے ذاتی اخراجات پر اس کو خرچ کرو انہی کو دو یعنی انہی کے ذاتی اخراجات میں اس کو خرچ کرو خود اپنے استعمال میں نہ لاؤ یا کسی اور کو نہ دو یہ مطلب بھی ہے اس کا ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ مطلب بھی ہے کہ جب وہ بالک ہو جائیں اور بالک ہونے کے بعد ان کے اندر سمجھ بوج پیدا ہو جائے تو پھر مال ان کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکیں اس کی تفصیل آگے آنے والی ہے چند آیتوں کے بعد تو ایک حکم تو دیا گیا کہ یتیموں کو ان کا مال حوالے کرتو وَعَاتُ الْيَتَامَا أَمْبَالَهُمْ دوسرا حکم دیا وَلَا تَتَبَدَّرُوا الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبُ اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو اس کی اس کی پوری تفصیل یہ ہے کہ بعض وہ لوگ جو یتیم و کمال اپنے پاس بطور امانت رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ خود بھی وارث ہوتے تھے اس مرنے والے کے اور وہ یتیم بھی وارث ہوتا تھا تو بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی گنتی تو محفوظ رکھ لی مگر اس میں جو چیز اچھی نظر آئی وہ خود اپنے حصے میں لے لی اور اس کے جگہ اپنے خراب چیز رکھ دی مثلا اگر کسی نے جانور چھوڑے ہیں بکریاں چھوڑی ہیں تو اچھی بکری اس کے مرنے والے کی تھی وہ بچے کے محفوظ بچے کے میراس میں آئی اس کے ترکے میں حاضر ہو اس کو تو اس کے بدلے میں لاغر بیمار بکری اس کے مال میں لگا اور اچھی بکری خود رکھ لی یا اس زمانے میں جو سونے چاندی کے سکھے چلتے تھے تو اس میں کچھ اچھی چاندی کے سکھے ہوتے تھے ان کی قیمت زیادہ ہوتی تھی کچھ گھٹیا کا چاندی کے ہوتے تھے تو اس کی قیمت کم ہوتی تھی تو کم قیمت والا سوالے سکھے اس کے حق میں اس کے پاس رکھ دیئے اور اچھی قیمت والے اپنے حصے میں لے لی تو یہ بھی چونکہ یتیم کے مال میں خیانت ہے اور کسی شخص کا نفس یہ ہیلہ ترار سکتا تھا کہ ہم نے تو گنتی پوری دی ہے یتیم کو جتنا مال تھا اتنا اسی کو رکھا ہے لیکن ہم نے صرف بدل لیا ہے تو قرآن کریم میں صراحةً اس کی ممانات فرما دی اور اسی ممانات میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیز لیں اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلے کا ایسا معاملہ کر لیں جن میں یتیم کا نقصان ہو یعنی اس کو کسی سے تبادلہ کا کیا اور اس تبادلے کے اندر اچھی چیز اس کو دے دی اور گھٹیا چیز یتیم کے مال میں لے دی یہ بھی نہ جائز ہے تو دوسرا حکم اس آیت نے یہ دیا تیسرا حکم یہ دیا یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانات ہے چاہے اپنے مال میں ملا کر کھائے یا علیہ درکھ کر کھائے لیکن عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ یتیموں کا مال لوگ اپنے مال میں ملا جلا کر رکھتے تھے اور بددیانتی چاہے پیش نظر نہ ہو لیکن اپنے سہولت کے خاطریہ کرتے تھے کہ مال اس کا ملا کر رکھ لیا اپنے مال کے ساتھ اس میں سے خود بھی کھایا یتیم کو بھی کھلا دیا اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ کیونکہ یہ حساب نہیں رکھا جاتا تھا کہ کتنا مال یتیم کا خرچ ہوا کتنا اپنا خرچ ہوا تو اس سے ایک دیندار متبع شریعت شخص کو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں کیونکہ میں نے اس کو اپنے مال میں ملا کر رکھا اس نے بھی کھایا میں نے بھی کھایا اس لئے خاص طور سے اللہ تعالی نے اس آیت میں اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر فرمایا اور اس پر تنبیہ فرما دی کہ یاتا ہوں یتیم کے مال کو بالکل الہدہ رکھو اس کا حساب کتنا بھی الگ ہو مثلا یتیم کو جو کچھ کھلانا پلانا ہے یا اس کا خرچہ دینا ہے وہ اسی مال سے ہو جو الہدہ رکھا ہوا ہے تاکہ اس میں کسی زیادتی کا خطرہ ہی نہ رہے یا پھر ملا کر رکھو یعنی اپنے مال کے ساتھ اس کے مال کو ملا دیا تو پھر اس کا حساب رکھا بھی ضروری ہے یعنی یہ پتہ چلے کہ میں نے یتیم کا کتنا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر رکھا ہے وہ کہیں لکھا ہوا ہو اور اس میں سے جتنا خرچ ہوتا جائے یتیم کی مسئلہت کی قاطع یتیم کے کام کے لئے تو اس کا اس میں حساب موجود ہو جس میں یہ یقین ہو جائے کہ یتیم کا مال اپنے ذاتی خرچ میں نہیں آیا اور سورہ بقرہ کے آیت میں فَاللَّهُ تَعْلَىٰ فَرْمَا وَاللَّهُ يَعْلُمُ الْمُفْسِدَ مِنِ الْمُسْلِحِ وہ بھی یتیموں ہی کے سیاق میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تے خوب جانتے ہیں کہ کون فساد کی نیت سے تو اگر کسی کی دل میں اصلاح کے نیت ہے اور مقصد یہ ہے کہ الیدہ بالکل اگر پیسے الگ رکھے جائیں اور سب اسی سے خرچ کیا جائے تو اس سے مادقات طول عمل ہونے کا اندیش آئے اس طول عمل سے بچنے کے لئے اگر کسی نے اپنے مال کے ساتھ ازیم کا مال ملا کر رکھ بھی لیا تو فی نفسی اتنی حد تک کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ حساب رکھنا ضروری ہے کہ اس میں سے کتنا خرچ میں نے اپنے ذات کے لئے کیا ہے اور کتنا خرچ میں نے اس یتیم بچے کے لئے کیا ہے تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو تینوں حکم دینے کے بعد فرمایا انہو کان حوباً کبیرا حوب کے معنی گناہ کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کہ تم یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ یا اس کے مال کو برے اچھے مال کو برے مال سے تبدیل کر لو یا اس کو مال نہ دو تینوں کام جو ہیں یہ بڑی گناہ کے کام ہیں اور ان سے تمہیں بچنا ضروری ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَثُلَاسَ وَرُبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَبَاحِذَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَاءً لَا تَعُولُوا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْرَ لَكُمْ عَنْ شَيِّمْ مِنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنیئًا مَرِيعًا ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے دو دو سے تین تین سے اور چار چار سے ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہو اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مقتلع نہیں ہو گیا اور عورتوں کو ان کے محر خوشی سے دیا کرو ہاں اگر وہ خود اس کا خوش حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوش گواری اور مزے سے کھا لو یہاں پھر یتیموں کے سلسلے میں ایک بدعنوانی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو زمان جاہلیت میں پائی جاتی تھی اور اسلام کے پھر دائی دور میں بھی اس کے کچھ مدارے سامنے آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک صحیح حدیث میں یہ بیان فرمائی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی یتیم بچی کا سرپرست اس کا مثلاً چچازاد بھائی ہے چچازاد بھائی ایک طرف تو سرپرست بھی بن جاتا ہے یتیم بچی کا اگر کوئی اور موجود نہ ہو نہ تو باپ ہے نہ دادا ہے نہ بھائی ہے نہ چچا ہے تو پھر چچازاد بھائی اس یتیم بچی کا سرپرست بنتا ہے اس کا ولی کہلاتا ہے تو اس کی ایک حیثت تو ولی ہونے کی ہوتی ہے دوسری طرف چچازاد بھائی کے ساتھ کسی لڑکی کا نکاح جائز ہوتا ہے شرد وہ اس کا محرم نہیں ہوتا اور چچازاد بھائی اور چچازاد بہن کے درمیان نکاح جائز ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو چچازاد بھائی اپنے چچا کی بیٹی کا سرپرست بن گیا تو وہ پھر کچھ دن میں ایک بات دیکھتا تھا کہ یہ لڑکی خوبصورت بھی ہے اور اس کے باپ نے اس کے پاس مال بھی خوب چھوڑا ہے تو اس کی خوبصورتی یا اس کے مال کی وجہ سے اس کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ یہ میرے نکاح میں آ جائے یا بعض اوقات وہ ولی یہ چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کے نکاح میں آ جائے تو اس سے نکاح تو کر لیتے تھے لیکن نکاح کرنے کے ساتھ نکاح کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ پوری طرح اس نتیم بچی کو نہیں دیا جاتے تھے مہر اتنا مقرر نہیں کرتے تھے جیسے اس قسم کی بچی کا مہر مقرر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو حقوق ایک بیوی کو صحیح معنی میں حاصل ہوتے ہیں وہ حقوق ان کو نہیں دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ یتیموں سے ان لڑکیوں سے نکاح کرنے یا کرانے کی وجہ سے تم بے انصافی میں مبتلا ہو جاؤ گے یعنی ان کے ساتھ تم اس طرح کا سلوک نہیں کر سکو گے جیسے کہ ایک حقوق بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے اور جو حقوق بیوی کو ملنے چاہیے وہ تم ان کو ادا نہیں کر سکو گے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو ان لڑکیوں سے نکاح نہ کرو بلکہ اور عورتوں سے نکاح کرو اللہ تعالیٰ دوسری عورتوں سے تمہیں نکاح کرنا تمہارے لئے جائز قرار دیا ہے دو دو سے بھی تین تین سے بھی چار چار سے بھی تو اور عورتوں سے کیوں نہ نکاح کرو یہ مطلب ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوْ فَلْيَتَامَا اگر تمہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوْ فَلْيَتَامَا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لوگے فَنْكِحُوْ تو پھر نکاح کرو یعنی ان بچیوں سے نکاح نہ کرو بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو فَنْكِحُوْ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَنْ نِسَا نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے مسنا دو دو سے سلاسہ تین تین سے وربعہ چار چار سے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْ اور اگر تمہیں پھر اندیشہ ہو کہ ایک سے زیادہ اگر نکاح کروں گا تو ان کے ساتھ میں برابری کا ورطاو نہیں کر سکوں گا انصاف سے کام نہیں لے سکوں گا فَوَاحِدَتَن تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتبہ کرو ایک سے زیادہ بیوی نہ کرو اَوْمَا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ یا پھر جو تمہارے ملکیت میں کنیزیں ہیں جو شری کنیزیں سری طور پر جن کا کنیز ہونا ثابت ہو ان سے بھی تم اس طرح کی تعلقات رکھ سکتے ہو جیسے کہ ایک بیوی کے ساتھ رکھے جاتے ہیں اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں میں قلام اور بانجیاں ہوا کرتی تھی ساری دنیا میں ہوتے تھے مسلمانوں میں کے اندر بھی ہوتے تھے تو ان کے ساتھ پھر اس طرح کی تعلقات بھی جائز ہوتے تھے جو ایک بیوی کے ساتھ ہوا کرتے ہیں ذَلِكَ اَذْنَا اللَّهْ تَعُولُو یہ طریقہ یعنی دوسرے عورتوں سے نکاح کرنے کا طریقہ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم نائنصافی میں مبتلا نہ ہو کیونکہ اندشہ ہے اگر تمیتیم لڑکیوں سے نکاح کرو گے تو چونکہ تمہارے ذیرے سرپرستی ہیں لہذا ان کے گھدرد کو سننے والے بھی تو تم ہی ہو گئے نا اگر تم نے ان کی کوئی حق تلفی کی تو ان کا کوئی اور فریادرس نہیں ہوگا ان کی ان کے دل کی تسلی اس میں نہیں ہوگی لہذا یہ طریقہ زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ تم نائنصافی سے بچو اور نکاح ان سے نہ کرو دوسرے عورتوں سے کرو اور پھر فرمایا کیونکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر آ گیا تھا اگرچہ سیاق چل رہا ہے یتیم بچوں کے ساتھ معاملات کا لیکن کیونکہ عورتوں کا ذکر آ گیا تھا کہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو تو اس میں یہ حکم بھی دے دیا کہ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ اور عورتوں کو ان کے محر خوشی سے دے دیا کرو آتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ صدقات کے معنی ہے محر یہاں پر مراد اسے محر ہے وَنَا مُطْلَقَتِيَةُ کو بھی صدقہ کہہ دیتا ہے نِحْلَ یعنی وہ چیز جو خوشی سے دی جائے خوشی سے تو تم عورتوں کو ان کے محر خوشی سے دے دیا کرو البتہ فَإِنْطِبْنَا لَكُمْ آن شَئِئِمْ مِنْهُ نَفْسًا اگر وہ البتہ خوش دلی سے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں فَقُلُوْ هَنِيَا مَرِيَا تو بے شک تمہیں لئے چوچ حصہ چھوڑا ہے وہ تمہارے لئے کھانے کی اجازت ہے کچھ دواری سے بھی اور مزے سے بھی یہاں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے لئے یہ فرمایا کہ ان سے نکاح کرنے کے وجہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو اور اس میں یہ بتا جیا کہ دو دو تھے تین تین سے چار چار سے نکاح کیا جا سکتا ہے بشرتے کے مکمل انصاف کا یقین اور دوسری بات جو ہے یہ فرمائی گئی ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر پورا پورا ادا کیا کرو ان دونوں باتوں کی تھوڑی تفصیل ضروری ہے اور اس میں یہ عرض کرنا ہے کہ پہلا مسئلہ تعدد ازواج سے تعلق رکھتا ہے یعنی ایک سے زیادہ قواتین سے ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کا جواز اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرنا مقصود ہے تاکہ آج کل جو اعتراض عام طور سے مغربی افکار کے تحت کیا جاتا ہے کہ مرد کو چار عورتوں تک نکاح کرنے کی کیوں اجازت دی گئی ہے اس کے جواب ہو سکتا ہے جویل اور مرد کو چاییو جویل ایو죠 جیوپ موسیقی